حکمتی پالیسی پر سرمایہ کاروں کا اعتماد ملکی مجیشت کے لیے تاریخ ساز دن سٹاک مارکٹ میں کاروبار بلند ترین سطح پر انڈیکس اسی ہزار کی سطح عبور کر گیا ٹریڈنگ کے دوران بارہ سو سے زائد پوائنٹ سے زافر سے مارکٹ اسی ہزار کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ بانی بی ٹی آئی اور بوشا بی بی کی خلاف عدد نکاح کے اس خواہ ورمانکہ کے وکیل کی سامات ملتوی کرنے کی استعداد جج افضل مجوکہ نے کہا اس کیس میں سزا مقتصر نہیں مقتصر دورانی کی سزا پر عدالت کی معاونت کریں پنجاب میں جلسے جلوس ریلیوں دھرنوں اعتجاج پر پابندی محکمہ داخلہ نے سات روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی فیصلہ دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر عمام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا گیا بھیگا بھیگا موسم تھنڈی تھنڈی ہمائیں ملک بھر میں پری مونسون کا آغاز گرمی کی چھٹی پنجاب کے بعد سن میں آندھی کے ساتھ بارش سکر لڑکانہ خیرپور شکارپور جاکباد میں پانی گھروں میں داخل جھکر چلنے سے کچھ مکانات متاثر سائن بورڈز درخت اکھڑ گئے مہکمہ موسمیات کے کراچی کے مضافات میں بھی بارش کے پیش گئی پنجاب میں بھی کہیں جم کر برسات کہیں گھنگھور گھٹاؤں کراچ لہور ملتان فیصلہ بار میں سوہان موسم نے گرمی کو بریک لگا دیئے بلوجستان میں ہرنائی سبی میں بارش سے ندی نالب بھر گئے بلوجستان کا آٹھ سو پچاس ارب روپے کا بجٹ آج پیش ہوگا سبائی وزیر خزانہ شرید نوشیروانی شام چار بجے بلوجستان اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے گریڈ بائش تک ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافی کی تجویز ریٹائر ملازمین کی پینشن میں پنہ فیصد اضافہ متواق کے تجویز بجٹ میں ترقیاتی پروڈرام کے لیے دو سو ارب روپے رکھے گئے ہیں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے چھ سو ارب روپے مفتص حکومت کو بجٹ منظوری کا بڑا چیلنج شہباز شریف اور بلاوالگٹو کے مذاکرات کامیاب پیپلز پارٹی کے چیئرمن وزیر اعظم سے کھل کر گلے شکوے بادوک پازداری کی صورت میں مشہور تعامل کی یقین دہانی وزیر اعظم نے بھی پیپلز پارٹی وفت کو تحفظات دور کرنے کا عقین دلائیا کہا تمام معاملات بادچیز سحل کریں گے مشاورت کے لیے کمیٹیاں تشکیل دونوں جماعتیں آج پھر مل بیٹھیں گے امریکہ کے لیے پاک بھارت تعلقات اہمیت کے عامل دونوں ممالک کے درمیان برہائراز بادچیز کے حامی ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھی ملر کی پیز بریفنگ کہا پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹی پرگرام کے تحت پارٹنر ہے ملٹری ٹو ملٹری اور دو طرف پرگرام سے زیادہ رابطے جاری رہیں گے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سپر ایٹ مرحلہ جاری ہے اور سیلی نے بانگلی دیش کو ڈیل ایس سسٹم کی تحت اٹھائیس رن سے ہرا دیا دوسرے مائچ میں انگلینڈ اور جنوگی رفیقہ کی ٹیمیں آج شام ساڑے ساتھ بلیٹ اکرائیں گی